اگر شیئر مارکٹ میں سٹے باج نہ ہو تو کیا ہوگا اور سٹے باجوں کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے سٹے باجوں کے کارن ہی شیئر مارکٹ میں جو شیئر کے پرائیسز ہیں وہ فلکچویٹ ہوتے ہیں کم جیادہ ہوتے رہتے ہیں ڈیلی ایک ایک سیکنڈ میں کم جیادہ ہوتے ہیں مان لیجیے آپ کے پاس کوئی کمپنی کے ایک ہزار شیئرز ہیں اور اس کی آج مارکٹ ویلیو ہے ایک لاکھ روپے اور آپ کو ضرورت ہے سٹے باج ہیں انہوں نے ریٹس بڑھا دیئے اور ایک لاکھ روپے کے شیئر آپ کے آج ایک ہی دن میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ہو گئے آپ نے اگر ایک لاکھ پندرہ ہزار میں اسے بیج دیا تو آپ کو فائدہ ہو گیا پندرہ ہزار روپے کا 15% کا آپ کو پروفٹ ہو گیا وہ سٹے باج کے قارن ہوتا ہے کیونکہ مارکٹ کا فلکچویشن ان کے قارن ہی ہوتا ہے جس کا فائدہ آپ لے سکتے ہیں جس کا نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے لیکن آپ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں یدی فائنینشل اور ٹیکنیکل انیلیسس آپ کرنا سیکھ جائیں